السلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے خیروفیت سے ہوں گے تو میں چھت پہ آگیا ہوں ابھی ان کو باجرہ ڈالا ہے یہ مختلف جگہ پہ باجرہ ڈالا ہے یہ کھا رہے ہیں تو اس لال والی مرگی نے تقریباً اپنے بچوں کو چھوڑ دیا اب یہ انہیں مارنا اس نے شروع کر دیا اور ایک افسوسناک خبر یہ ہے کہ کل یہ جو مرگی ہے یہ سلیٹے سے گلر میں اس کے یہ بچے رہے گئے تھے بارہ اس کے اکیس بچے تھے تین اصیل تھے اور باقی جو میں بزار سے لاکھ اس کے نیچے چھوڑے تھے تو اکیس بچے تھے جن میں سے اصیل بھی دو مار گئے ایک اصیل رہ گئی ہے اور باقی جو ہے کہ مرتے 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 اور کافی سارے مار گئے ہیں تو آج بھی ایک یہ بچہ مار گیا یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کل بیمار تھا لیکن اتنا بیمار نہیں تھا یہ دیکھیں یہ بلیک والا چوزہ گنجا یہ دیکھیں کتنا بڑا ہو گیا تھا تو بہت افسوس ہوتا ہے جی یہ بچتے ہی نہیں ہیں جو کام ملی چیزیں ہیں وہ پہلے مار جاتی ہیں اب اس کو چونٹیاں پڑی ہوئی ہیں اس کو میں نے پھینکنا ہے رات کو میں نے اس کا ٹریٹمنٹ بھی کیا تھا اس کو دعائی بھی دی تھی تو ٹھیک تھا یہ یہ دیکھیں اس نے کھایا ہوا بھی ہے یہ اس کے پوٹے میں خوراک بھی پڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں تو یہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے سمجھ نہیں آرہی کیا بیماری لگی ہے کیا ہوا ہے وزن بھی اس کا ہے مطلب کمزور بھی نہیں ہے تو یہ ایک افسوسنا خبر تھی تو بھائی لوگ جو جو ویڈیوز دیکھتے ہیں آپ کا شکریہ ماشاء اللہ بولا کریں اتنی اتنی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں مرتی ہیں بڑا افسوس ہوتا ہے تو کیا بندہ کر سکتے ہیں ہم لوگ بس ٹریٹمنٹ ہی کر سکتے ہیں جو ہمیں جو پتہ چلے کہ ایک چیز بیمار ہے اس کا ٹریٹمنٹ ہی کر سکتے ہیں اس سے زیادہ ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو کافی افسوسنا خبر تھی یہ میرے لئے میں گھر آیا مجھے پتہ چلا کہ چوزہ بیمار ہے تو وہ بہر نہیں آرہا میں نے کہا دیکھتا ہوں کیوں نہیں آرہا تو آ کے دیکھا تو یہ مرہ ہوا تھا تو کیا کیا جائے جی ان کی بھی دو بھائی میں نے آپ کو بتایا تھا ایک چوزہ اور چوزی اس کی بھی مرے تھے پانچ تھے یہ اور یہ بھی تین رہ گئے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے جب ایسے چیزیں مرنا شروع کر دیں تو اتنی محنت لگتی ہے بڑا ہونے میں ان کو پالنے میں ان کا ٹریٹمنٹ کرنا ان کو دیکھنا بارج سے بچانا یہ دوب سے یہ دیکھیں میں نے پردہ لگایا ہوا چھت پر یہ دوب سے بچانا ان کی کیئر کرنا پراپر پتہ نہیں جی سمجھ نہیں آتی کیا ہو جاتا ہے اچانک سے تو آج اور کوئی بات کرنے کے لئے نہیں کیونکہ دل اداس تھا میں نے کہا چھوٹی سی ویڈیو بنا لوں ٹھیک ہے جی دعا میں یاد رکھئے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا چینل کو بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ بت شکریہ چینل کو